موسیقی 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 ہی پڑتے تھے کہ لوگتنطر کی ہتھیا کی جاری لیکن جب انہی کے نیتا ایسے مریادی شبدوں کا استعمال کرتے ہیں کسی پرتشت جگہ کے لیے کسی پرتشت پت کے لوگوں کے لیے تب کیوں آم آدمی پارٹی کے نیتا آم آدمی پارٹی کے مکھیا عربندے کے جوال اس پر کوئی پرتکریہ نہیں دیتے کیونکہ جس طریقے سے ہمیں دیکھا تھا کہ کیسے چاہے مددہ سی اے کہو چاہے مددہ کسان آندولن کہو کیسے آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے ان تمام تقاقتی لوگوں کو کیسے شوئے دی تھی اور کس طریقے سے دنگا بھڑکانے کا کام دلی میں لگتار کیا گیا یہ ہم سب نے دیکھا لیکن اب جب ان لوگوں کی حقیقت نرسنگھا لند سب کے سامے رکھتے ہوئے دکھائے دیے تو اچانک سے امان طلعہ خان کس طریقے سے پھڑ پھڑاتے ہوئے دکھائے دی ہم سب نے دیکھا جو کی واقعی بیہت شامناک تھا کہ جس طریقے جنہوں نے صافتور پر کہا کہ ان کی زبان کار دینی چاہیے ان کی گردن کار دینی چاہیے لیکن ان کا امہارا جو سویدھان ہے یہ اس کو آلاو نہیں کرتا سوچئے اگر آپ کس طریقے کی بینبازی یہاں پر کر رہے ہیں جسے صاف یہ جھلک رہا ہے کہ آپ دوسرا پاکستان بھارت کو بنانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں آپ اتاتے چلے امان طلعہ خان وہ شخص ہے جن کے اوپر کئی دھراؤں میں کئی مقدمے درج ہیں ترہ ترہ کے آروپ ان پر لگے ہیں اور حالیہ میں جو آروپ سامنے آیا وہ ماں کو بتا دے امان طلعہ خان وہ شخص ہے جنہوں نے دلی میں اتر پردیش کی زمین پر کس طریقے سے روہنگیاؤں کو لگتار شہی دی ہے تمام پسلیٹی دینے کا کام کیا ہے جو کی واقعی سب کے سامنے ہے اور جس طریقے سے دلی میں یوپی کی زمین پر روہنگیاؤں کو امان طلعہ خان نے بسایا تھا جس کو لے کر سی ایم یوگی اجتنات نے بلڈوڈر سے سب کچھ سمتر کرا دیا ہے اور لگتار اس کا پریار شواری ہے آپ کو بتا دیں امان طلعہ خان نے دلی کے مدنپور خادر میں بسنے کے لیے تین سو سے زیادہ روہنگیاؤں کی مدد کی تھی اور یوپی سرکار کے سچائی بھاگ کی سوامیت واری بھومی پر لوگوں کو بسانے کا کام کیا تھا اتر پردیش میں جب سے یوگی اجتنات کی سرکار بنی ہے تب ہی سے سافتوہ پر پردیش میں اوید قبضے پر لگتار کا روائی حالہ کی کی جا رہی ہے اور اسی کڑی میں کئی کروڑ روپے کی بھومی سے اوید روہنگیا اور بانگلہ دیشوں کی اور سے کیے گئے اتر کمر کو بلڈوڈر سے ڈھا کر سمتر کر دیا گیا اور دلی سرکار اور اوکلا ودھائک امان طلعہ خان پر یہ آروپ لگے ہیں کہ انہیں بھاری ماترہ میں راشن مہیا کرایا گیا تھا امان طلعہ خان انہیں لگتار راشن دے رہے تھے بجلی پانی کا کنیکشن دے رہے تھے اور یہی نہیں انہوں نے چوری چھپے جو بجلی کے کنیکشن لیے تھے جس کا بھکتان بھی ان لوگ نے اب تک نہیں کیا اور اس کو لے کر جو دلی کے بڑے بڑے نیتہ ہیں وہ لگتار اس پر شاند بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دھونگیاو کو دلی سرکار کا ودھائک عالی شان زندگی جینے کے لیے لگتار مدد کرتے آ رہے ہیں جو دیکھیں کس طریقے سے جو آم آدنی پارٹی کے تمام وہ چہرے جو خود کو دیش کے پرتنی جتو بتاتے ہیں لگتار تمام نیتی اور ایتکس پر کام کرنے کی بات کرتے نظر آتے ہیں لیکن تب کیا ہو جب آپ ہی کا نیتہ سماج کو جو ایک اچھی بات سکھانے کی بجائے اور مریادیت بھاشاؤں کو استعمال کرتا ہے مارنے اور کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے تو کیا اس پر اروند کے جوار آپ کوئی جواب دیں گے کیونکہ جس طریقے سے لگتار ہم نے دیکھا تھا کہ جتنے سامپردائک حملے جتنے سامپردائک مدد دلی میں سامنے آئے اس میں کس طریقے سے صرف ایک طرفہ اروند کے جوار کا رویہ رہا چاہے بات اخلاق کی کر لے چاہے یہاں پر بات رنکو شرمہ کی کر لے دونوں کی اگر تلنا کی جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اخلاق کے گھر پر اروند کے جوار بار بار ان کے پاس پہنچے ہوئے تھے ان کے پریوال سے ملنے ان کو ہر سویدھا مہیا کرانے کے لئے لیکن جب رنکو شرمہ کی جائشوی رام بولنے مات پر ہی اس کی ہتھیا کر دی گئی تو اس پر اروند کے جیوار نے ذرا بٹے پڑی نہیں کی لیکن جس طریقے سے لگتار سامپردائک جو تشٹی کرن کی راجلتی اروند کے جیوار کرتے آ رہے ہیں یہ بہت شرمنہ ہے جس کو لے کر ایک ایک کر کر ان تمام جو تشٹی کرن کی راجلتی اروند کے جیوار لے کی ہے اس کی بانگی اب انہی کے نیتاؤں کے زبان سے جھلکتی بھی دکھائی پڑ رہی جو کی واقعی بہت شرمنہ ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ اب وہ سمجھ آ گیا ہے جب اتر پردیش کی پولیس امان طلعہ خان کے خلاف کڑی سے کڑی کا کرے گی اور جس طریقے سے جو بیان بازی امان طلعہ خان نے دی ہے اس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بدانصبہ چناؤں کو لے کر کیسے عام آدمی پارٹی کے تمام نیتا اتر پردیش میں اپنی زمین تلاشنے میں جھٹے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے لگتار پرچوار پرسار کا کام کیا جا رہا ہے لیکن اب جب ایک ایک کر کر ان تمام نیتاؤں کی حقیقت سامنے آ رہی ہے پھر چاہے بات یہاں پر سومنات بھارتی کی کرے پھر چاہے بات یہاں پر امان طلعہ خان کی کرے یہ وہ اصلی چہرے ہیں جو عام آدمی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو لگتار یہ کہتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں کہ وہ دیش کی سیوہ کے لیے عام جنتہ کے لیے عام آدمی پارٹی سے جڑے ہیں لیکن اب ان تمام نیتاؤں کی حقیقت سافتار پر سامنے آ رہی ہے کہ کیسے صرف اور صرف سامپردائی دنگوں کو بھڑھگانے کے لیے دیش بھروڈی طاقتوں کا ساتھ دینے کے لیے اور دیش کو توڑنے کے لیے ماتر یہ پارٹی بنائی گئی تھی اور اسی کے دیش کو لے کر اب عربند کے جوال لگتار کام کرتے دکھائے پڑ رہے ہیں اور اسی کڑی میں چاہے انگینت مدے ہمارے سامنے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ کس طریقے سے شوہین بھاگ میں جس طریقے سے سی اے کو لے کر الگ الگ جگہ پر چاہے وہ سیلمپور والا ایریا ہو چاہے وہ شاہین بھاگ ایریا ہو چاہے وہ تمام انی دلی کے حصے ہو جہاں پر کیسے عربند کے جوال خود لگتار پہنچ رہے تھے اور کیسے انہیں تمام سوودہ مہیاں کر آئے گئے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے تاہیر حسین کے گھر پر بموں کا پورا زکھیرہ ملا تھا دراصل یہ اصلیت ہے امادنی پارٹی کے نیتاؤں کی جو اب ایک ایک کر کر حالہ کی سامنے آ رہی ہیں لیکن باوجود اس کے عربند کے جوال صرف اور صرف جھوٹ کی راجنیتی کرتے آ رہے ہیں توشٹی کرر کی راجنیتی کرتے آ رہے ہیں لیکن اس کا خامیازہ آپ کو بتاتے چلے کہ جن الگ الگ راجن میں بدان سوا چناؤ ہے جہاں پر امادنی پارٹی اب پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا جواب وہاں کی جلتہ مو توڑ دے گی تو صافتہ پر جس طریقے سے بڑا جھٹکہ یہاں پر صافتہ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امادنی پارٹی کو لگا ہے امادنی پارٹی کو لگا ہے امادنی پارٹی کو لگا ہے جس طریقے سے مریضت بیان انہوں نے دیا تھا اب اس کو لے کر ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اور اس کی کڑی میں اتر پردیش کی پولیس امادنی پارٹی کو لگا ہے لیکن فلال اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کومیٹ بک میں ضرور لکھے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں